اب اس کے بعد جو بیان کی جا رہی تھی کہ بیوی کے انتقال پر تجہیز و تکفین کی ذمہ داری کس کے اوپر آئید ہوگی تو اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ بیوی کے انتقال پر تجہیز و تکفین میں جو خرچ ہوگا یہ شہر کے ہی ذمہ ہوگا کہ ان کو تجہیز و تکفین یا ان کے جو اخراجات نافذ ہوں گے یہ شہر کے ہی ذمہ داری میں ہوگا چاہے تمام صرفہ تمام خرچہ شہر کے ذمہ داری میں ہوگا پانچ مسنون کپڑے لگتے ہیں عورتوں کو تین کپڑا مردوں کے لئے سنت ہے اور پانچ کپڑے عورتوں کے لئے سنت ہے ایک چادر ہے ایک چادر ہے ایک کرتا ہے ایک تہ بند ہے اور ایک بازو بند ہے ایک سینہ بند ہے تو اس طرح سے ایک سر پہ رکھنے کا اوڑنی ہے تو اس طرح سے پانچ کپڑے جو ہے عورتوں کے لئے مسنون ہے تو یہ پانچ کپڑوں کے ذمہ داری اسی طرح سے کفن میں خوشبو لگائے جانا ہے یہ خوشبو کا انتظام کافور کا انتظام سابون وگرہ کا انتظام قبر کھودنے کی عجرت یہ سب کے سب خرچ شہر پر ہی ذمہ داری آئید ہوں گی کہ بیوی کے انتقال کے بعد تجہیز و تکفین کے تمام اخراجات شہر ہی ادا کریں یہ ان کی ہی ذمہ داری میں ہے اب اس کے باراکس اگر شہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس نے کوئی سامان نہ چھوڑا ہو تب بھی عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ اس کے تجہیز و تکفین کا انتظام کرے یعنی شہر اگر انتقال ہو جائے تو ان کے تجہیز و تکفین کیسے ہوں گے ان کے رسومات آخری رسومات کس طرح سے ادا کیا جائیں گے ان کو کفن کہاں سے لائے جائے گا تو بتایا گیا ہے کہ جب کسی مرد کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اموال میں سے ایک حصے کو پہلے نکال لیا جاتا ہے کس کے لئے اس کے تجہیز و تکفین کیلئے پھر اس کے بعد ایک حصے میں اس کی قرضی ادا کیا جاتے ہیں پھر اس کے بعد بچے ہوئے مالوں میں سے وارثین کے درمیان تقسیم عمل میں لائے جاتے ہیں تو جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو ان کے مالوں کو سب سے پہلے تین حصے کیا جاتے ہیں تین حصوں میں سے پہلا حصہ تجہیز و تکفین کیلئے یعنی تجہیز و تکفین قبر کے لئے قبر کھودنے کا انتظام ہے یا قبر کا انتظام ہے اور لباس کا اور کفن کا انتظام ہے اور پھر کافور کا انتظام ہے خوشبو کا انتظام ہے اور جو ہے گلاب اگرہ جو عام طور پر رکھے جاتے ہیں گلاب کے پانی خوشبو کی نیا سے جو چھڑکے جاتے ہیں اس کا انتظام ہے تو کسی مرد کے انتقال کے بعد اس کے مال میں سے سب سے پہلا جو مال نکالا جائے گا اس کے تجہیز و تکفین کے لئے پھر اس کے بعد جو مال نکالا جائیں گے وہ جو ہے ان کے قرض کی ادائیگی کے لئے اب اس کے ایک مسئلے ہیں مختلف الگ الگ مسئلے ہیں اس کے اوقات میں ہی بیان کی جائیں تو بہتر رہے گا تو کسی شخص کے انتقال کے بعد اس کے مال میں سے وہ مال نکال لینا ضروری ہے کہ جس سے ان کے تجہیز و تکفین اور آخری رسومات ادا ہو جائیں اب اگر وہ اس نے مال نہیں چھوڑا تو بیوی پر ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ان کے لئے انتظام کریں قبر کا انتظام کریں یا پھر ان کے لئے کفن کا انتظام کریں یا پھر ان کے لئے کافور کا انتظام کریں یہ بیوی پر ذمہ داری آئید نہیں ہوگی کسی بھی صورت میں بیوی پر ذمہ داری آئید نہیں ہوگی اگرچہ کہ اس کے شہر نے مال نہ چھوڑا ہو لیکن اگر بیوی اس کے ذمہ داری ادا کر دیتی ہے بیوی اگر اس کے کفن دفن کا انتظام کر دیتی ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ بیوی کے لیے احسان ہے اور یہ تبررہ ہے اور یہ بہتر ہے تو بیوی نے اگر شہر کے کفن دفن کا انتظام کیا ہے تو یہ انہوں نے گویا کہ احسان کیا ہے اپنے شہر پر کہ اس کے لئے کفن دفن کا انتظام کیا اور کافور اور سابون اگرہ کا انتظام کیا اگرہ اگرہ